منیش گروبر بھی کسانوں کے مددے میں گھرے ہوئے ہیں چنڈیگر میں گرہ منتری انیلویس سے ملاقات کی پور منتری منیش گروبر نے اور منیش گروبر کے آواز کا کسانوں نے گھیراف کیا تھا اس سلسلے میں بھی بات ہوئی خود پر لگے آروپوں کو لے کر چھیر چار کے جو آروپ لگ رہے تھے اس کو لے کر خبریں ابھی تک پر منیش گروبر نے بات کی ہمارے سمواد آتا جتیندر چودھری سے اور کہا کہ میرے خلاف اگر کوئی ویڈیو ہے تو پیش کیا جائے پور منتری منیش گروبر کے آواز پر جس طریقے سے کسانوں نے دھرنا دیا کیا کچھ وہ پورا پرکرن رہا ہمارے ساتھ پور منتری منیش گروبر ہی ہیں ان سے جانتے ہیں کس طریقے کا یہ پورا پرکرن تھا جس کو لے کر کے آپ کے آواز پر جو کسان ہے وہ دھرنا دے رہے ہیں پردرشن کر رہے ہیں اپنا دس تاریخ شنیوہ حسار جلہ کاری شمیتی کی بیٹھک جیسے ہی ختم ہوئی چھ اور سات کے بیچ میں میں اور ویدھائی کھانسی انہوت بھیانا جی ہم انیورسٹری سے گیٹ سے باہر نکلیں انیورسٹری کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی مردہ باد کے نعرے لگا رہے تھے اور ہم ایک اناج بندی میں اپنے میتر کے یہاں چائے پینے ہم جا رہے تھے اس کے بعد ہم ایک اپنے کاری کرتا جین ان کے گھر گئے تو جب چاہے پینے کے بعد ہم نکلے تو ایک ویڈیو آئی کہ ونود بھیانا جی کی گاڑی سے گندے اشیل کو حرکت کی گئی ہے پرنتو پتہ لگا کہ اسحار اور آنسی کے بیچ میں جو ٹول ہے وہ انہوں نے جام کر دیا اس ویسے پر پرنتو پتہ لگا کہ آنسی پہنچے آنسی پہنچنے کے بعد ونود بھیانا جی کو وہ اپنے گھر گے میں روت تک آ گیا اور کل اگلے دن ہی رویوار ونود بھیانا جی کے نیواز ستھان پر کسان گئے کسانوں نے اپنی بات رکھیں اور ونود بھیانا جی بھی کسانوں کے بیچ میں آئے انہیں کا نا تو میں نا کسی اور نے کوئی ایسی اوچھی حرکت کی ہے انہوں نے یہی کہنا چالو کر دیا کہ آپ کی بھائی اور کون بیٹھا تھا انہوں نے کہا بھائی اور میں منیش گروہ اور بیٹھا تھا انہوں نے کہا ہم نے چور پکڑ لیا جو انہوں کا کہنا ہے ویڈیو کے مطلب اور اگلے دن میرے ہاں آکے بیٹھ کے کل اور کہنے لگے معافی مانگو جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو معافی کسی سے مانگو کیا تو کوئی پروف لائیں اگر پروف دیتا ہے تو میں سجا بھکتوں کو تیار سیدھے طور پر آپ نہ تو اس گاڑی میں تھے میں کہا رہا ہوں گاڑی میں تھا میری گاڑی میں جو شیشے تھے بلیک وہ لگا رہا تھا اگر بلیک فلم لگی ہوتی تو پھر تو نہیں دیکھتا سفید شیشے ہیں دن کا ٹیم ہے ساڑھے سات بجے اندھیرہ چپتا ہے اور اس کے بیچ میں لائٹ تھی اگر نظر آتا ہاتھ لاتا ہے نظر آتا اور ان کو چیرہ ہی نہیں پچھا ہے تو ونوود بیانا جی نے بتایا جھوٹ بھی بول سکتے تھے کہ منیز گروہ نہیں اور کوئی بیٹھا ہے انہیں سبحش بتا دیا اس لئے کوئی ہم نے ایسی حرکت نہیں کی یعنی ایسی کوئی جو ہے اشلی رشارہ نہیں ہوا ہے اب جو لوگ آپ کے آواز پر ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں کس طریقے کا ماحول ہے آپ کے لئے کتنا فیزیبل ہو پا رہا ہے گھر کے باہر اندر آ جا پانا پولیس پرشاشن کا کیا صحیح مل رہا ہے نہیں میں نے کہا کہ میں کل سے چندگڑ ہوں پرشاشن کا میسیج آیا کب آئے گے میں اپنے آرام سے کام نپٹا کے آنگا کام نپٹانے کے بعد جب اس کے بعد جو چچا ہوگی وہ کروں یعنی بات کو طول نہ دیا جائے اس کو لے کر کے کام نپٹا مکہ منتری سے گرہ منتری سے یا پھر کئی آلہ دیکاری سے کسی سے بات یا اس گھٹنا کے بات گرہ منتری جی نے میرے پھون سے بات ہوئی اور آئے میں سکھٹا چاہنا تھے ہوم منیسٹر کیوں ہمارے پارٹی کے ورش نیتا بھی ہیں اور ہمارے بڑے بھائی ناتے آج میں سکھٹا چاہنا تھے ویسے روٹین میں آج ان سے لیکن حال چال تو پوچھا ہے ہمارے ورش نیتا ہیں ایک اچھے اوچے پد پہ بیٹھے ہیں کبریو تک کے مادیم سے ان کے سانوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں جو ابھی بھی گھر کے باہر ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میری کہیں بھی آپ کو حرکت نگر آتی ہے آپ کسی بھی چینل کے دوارہ کسی کے مادیم سے پتہ کروالیں جبردستی میرے پر مت تھوپے جبردستی تھوپے گے میں اس بات میں سہمت نہیں ہوں اور نہ میں معافی مانگا میں نہیں مانگوں گا سیدھے طور پر کوئی اشارہ جو ہے پور منتری منیش گروور کی طرف سے نہیں کیا گیا یہ خود وہ کہہ رہے ہیں اور اگر ایسا کسان مان رہے ہیں تو وہ اس کا پروف دے کوئی ویڈیو اگر وہ سامنے رکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ ضرور اس کی سجا بگتنے کے لیے یا پھر جیسے کسان معافی مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کے لیے تیار ہوں گے لیکن ابھی کی استطیتی میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ قطعی بھی پردرشن کاری جو کسان ہے جو ان کے پر آروپ لگا رہے ہیں ان سے معافی نہیں مانگیں گے چنڈی گھر سے کیمرمنٹ جتین کے ساتھ جیتیندر چودری خبر ابھی تک